موسیقی ویلکوم ٹو پی ای فی بی پاکستان افیشل یوٹیوب چینل اس ٹوٹوریل کے اندر ہم ٹاسک بار پر موجود سٹارٹ منیو کے بعد سرچ ایڈیٹ باکس، ٹاک ٹو کرٹانا اور ٹاسک بار پر پنگ کی اپلیکیشنز اور رننگ اپلیکیشنز کو اوپن کرنا اور انہیں یوز کرنا سیکھیں گے سٹارٹ منیو کے بعد ہم اس سے اگلے جو ٹاسک بار کے پارٹس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں ٹاسک بار کے سیکنڈ پارٹ کی طرف جاتے ہیں سٹارٹ منیو کے بعد ٹاپ پریس کریں ٹائپ یہ تو سرچ بٹن یہ وہی چیز ہے جو ابھی ہم نے سٹارٹ منیو لسٹ کے اندر آپشن دیکھا تھا اگر اس کو یوز کرنا چاہیں یا سٹارٹ منیو والے کو دونوں کے فنکشن ایک جیسے ہیں اس میں آپ کوئی بھی چیز ٹائپ کر کے سرچ کر سکتے ہیں مزید ٹائپ کریں تھرڈ پارٹ کی طرف جاتے ہیں ٹاپ ٹو کرٹانا بٹن یہ وہ سوفیر جیسے موبائل میں آپ اوکے گوگل کی ووئس کے تھرو اوکے گوگل کو یوز کرتے ہیں کہ آپ بول کے کوئی بھی موبائل کا آپشن یا کچھ بھی چیز تلاش کرنی ہو یہاں وینڈو ٹین میں یہ آپشن موجود ہے اگر آپ لیپ ٹو کے یوزر ہیں تو آپ کا لیپ ٹو کا ڈیفالڈ مایک یوز کیا جائے گا اگر آپ ڈیسٹو اپ یوزر ہیں تو آپ اس کے ساتھ کوئی بھی مائک اٹیج کر کے افراد اس انپٹ دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مائک اویلیبل نہیں ہے تو اس کے اندر ہم ٹائپ کر کر سرچ کرتے ہیں اس کو آپ انکھ کر نکل کر اس انکھیمہ کیکس اس نے آپ کو مائک Peございます کیونکہ آپ کے پاس مائک اٹیج نہیں تھا اس لیے اس نے آپ کو انناؤنس کر دیا اگر یہاں پر دیکھیں اگر یہاں پر دیکھیں اگر یہاں پر دیکھیں اگر یہاں پر دیکھیں ٹیپ ہیر ٹو میک کرٹانا اس کے بعد والے پارٹ پر جاتے ہیں ٹاسک بار مایکروسافٹ ایج بٹن یہ پارٹ نمبر اس کا چار ہے جہاں پر مختلف اپلیکیشنز کو پین کیا جاتا ہے جو کہ ایز ای شورٹ کٹ استعمال کی جاتی ہیں یہاں پر سب سے پہلی اپلیکیشن ہے میکروسافٹ ایج جو کہ براؤزر ہے وینڈو ٹین کا ازادتی مزید رائٹ ایرو کریں اس پر سیکنڈ پر فائل ایکسپلورر بٹن ہے تیسرے پر میکروسافٹ سٹور بٹن ہے اور میل چار پر ہے پانچ پر میکروسافٹ ورڈ ہے چھے پر جواز ساتھ پر میڈیا پلیئر آٹھ پر میکروسافٹ پاور پوائنٹ آفیس نو پہ ہے دیس پر گوگل کروم ہے گیرہ پر میکروسافٹ نیوز ہے اس کے بعد انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ مینیجر ہے کیمرہ ہے واپس میکروسافٹ ایج پہ آگیا اب اگر یہاں پہ ان اپلیکیشن میں سے کسی اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے یا تو مینویلی ٹاسک بار کے ان اپلیکیشن کی لسٹ کے اندر آ کے لیفٹ رائٹ ایرو سے مطلوبہ اپلیکیشن کلاش کریں اور اس پہ انٹر پریس کریں اگر شارٹ کٹ کمانڈ یوز کرنی ہے تو آپ کو ان اپلیکیشن کی ترتیب یاد کرنی ہوگی تو اس کے مطابق آپ کو ونڈو کی کے ساتھ وہ نمبر پریس کرنا ہوگا جو اس کے اوپر موجود ہے جیسے پانچ نمبر پر مائکروسافٹ ورڈ ہے تو ہم ونڈو فائف کریں گے تو مائکروسافٹ ورڈ اوپن ہو جائے گا آپ کو کر کے دکھاتے ہیں ونڈو فائف آپ کے سامنے مائکروسافٹ ورڈ 2010 اوپن ہو گیا اب اسے ہم یوز کر سکتے ہیں اب وہ اپلیکیشن دیکھتے ہیں جو رننگ اپلیکیشن جو کہ آپ کے پی سی کے اوپر اوپن ہوئی ہوئی ہیں لیکن ہیڈن ہوئی ہوئی ہیں جو فیل وقت آپ نے اوپن کی تھی ان میں کام کر رہے تھے آپ نے مینیمائز کر دی اور یہاں پہ ٹاسک بار کی اسی انہی اپلیکیشن کے ساتھ وہ بھی نظر آ رہی ہیں لیکن لیفٹ رائٹ ایرو کرنے سے وہ اپلیکیشن آپ کو اس میں اناؤنس نہیں کی اب موو کر کے دیکھتے ہیں اس کے دو شارٹ کٹ طریقے یوز کریں گے اگر آپ لیفٹ رائٹ ایرو یوز کریں گے تو آپ یہی پہ موو کرتے رہیں گے ہم یہاں پہ آلٹ کے ساتھ ٹیپ پریس کریں گے اب جب آپ نے ٹاسک بار کی آخری اپلیکیشن جو پین کر رکھی ہیں لیسٹ کے جیسے مٹس آف ایچ بٹن بولا تھا وہاں پہ اگر آپ لیفٹ ایرو کریں گے لیسٹ کے آخری ایٹم پہ چلا جائے گا یہاں پہ آپ ڈاؤن ایرو یوز کریں گے تو رننگ اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائیں گی پہلا کیمرہ اوپن ہوگا ہے شورٹ کٹ طریقہ جو اس سے زیادہ آسان ہے وہ یوز کریں گے جو رننگ اپلیکیشن ہیں ان کے لیے ہم آلٹ کی پریس کر کے رکھیں گے اور ٹیپ کا بٹن بار بار پریس کریں گے ساتھ جو آز اناؤنس کرے گا جو کہ سنیں گے آلٹ کی دبا لیا اور ٹیپ پریس کریں ایک دفعہ پریس کر کے ٹیپ کو چھوڑ دینا ہے لیکن آلٹ کو نہیں چھوڑنا میں نے آلٹ دبایا ہوا ہے اور ٹیپ جو ہی پریس کیا تو اس نے بولا دس پی سی اگر میں آلٹ چھوڑ دوں گا تو دس پی سی کا پولٹر آپ کے سکرین پہ اوپن ہو جائے گا سامنے بارہ ٹیپ کرتا ہوں دوسرا انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر کا یہ ڈالاو باکس اوپن ہوا ہوا ہے ابھی میں نے آلٹ مسلسل دبا کے رکھا ہوا ہے صرف ٹیپ کو پریس کر کے چھوڑ دیتا ہوں پھر ٹیپ کرتا ہوں یہ بھی انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر کیمرہ دس پی سی یہ چار چیزیں آپ کی اوپن ہوئی ہیں اور ان کو اب میں آلٹ چھوڑتا ہوں کہ آپ کے سکرین پہ دس پی سی آ گیا اب اسے اگر آلٹ ٹیپ فور کروں گا تو دس پی سی کلوز ہو گیا آپ دوبارہ آلٹ ٹیپ کی مدد سے چیک کرتا ہوں دس پی سی رننگ اپلیکیشن میں موجود ہے یا نہیں دیکھیں آپ دس پی سی کا فولڈر اناؤنس نہیں ہوگی ہوا اور اب ہم ان تین او اپلیکیشن کو باری باری سکرین پہ اللہ کے کلوز کریں گے کیمرہ آلٹ ٹیپ فور سے کلوز کر دیا پھر آلٹ ٹیپ کر دیا اس کو بھی آلٹ ٹیپ فور پھر آلٹ ٹیپ کرتا ہوں یہ انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر کی اپ ڈیٹ کا میسج جو ڈالاگ باکس میں آیا ہوئی سے کینسل کریں گے اس طرح سے اب آپ کے پاس رننگ اپلیکیشن ختم ہو گئی ہیں اگر آپ نے پی سی کو شیٹ ڈاؤن کرنا ہے تو اس سے پہلے رننگ اپلیکیشن کو اسی طرح سے کلوز کریں گے اور اس کے بعد پی سی کو شیٹ ڈاؤن کر دیں گے جی دوستو آپ نے ہمارا یہ ٹیٹوریل سنا امید کرتے ہیں آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آیا ہوگا اور آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگا اگر یہ ٹیٹوریل آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لئے ترتیب سے ٹیٹوریل مختلف ایپس کے اوپر جوز سکرین ریڈر کے ساتھ تیار کر رہے ہیں اگر آپ ان ٹیٹوریل کی سیٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ٹریننگ رہنا چاہتے ہیں تو ہم سے کونٹیکٹ کیجئے ڈیٹوریل کیوک معلوم مسئcoal呀 ڈیٹوریل فن مختلف PFFB.station1.station1.numeric1.gmail.com www.pffb.org.pt